بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرینِ کرام ایک بات میں آپ تمام حضرات سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عام طور پر روزانہ میرے پاس کافی مقدار میں کمنٹ آجاتی ہے اور ہر ہر کمنٹ کی الگ الگ ویڈیو بنانا دوشوار بھی ہوتا ہے کیونکہ اتنا وقت بھی نہیں ہوتا ہے دوسری بھی ہمارے پاس مشغولی ہوتی ہے تو اب میرا یہ ارادہ ہوا ہے آپ تمام حضرات سے بھی یہ مشورہ چاہتے ہیں کہ کیا یہ صحیح رہے گا کہ ہفتے میں دو دن کمنٹ بوکس کے نام سے اپنا جو کمنٹ آتی ہے تمام کے تمام کمنٹ کے جواب ان کمنٹ بوکس کے اندر دے دیا جائے تو یہ اس کے اندر وقت بھی بچ جائے گا اور ایک ہی ویڈیو کے اندر تمام کمنٹ کا جواب دے دیا جائے گا ورنہ الگ الگ اگر ہر کمنٹ کی ویڈیو بناتے ہیں تو اس کو اپلوڈ کرنے میں وقت لگتا ہے اور پورے دن میں تین چار ویڈیو اپلوڈ ہو پاتی ہے تمام کے تمام لوگوں کا جواب نہیں دیا جاتا تو میرا یہ ارادہ ہوا ہے آپ تمام حضرات سے بھی اس کے اندر رائے چاہتے ہیں آپ کمنٹ کے اندر بتا دیجئے کہ کیا یہ سلسلہ صحیح رہے گا کہ آپ کے کمنٹ کا جواب کمنٹ بوکس کے اندر ہفتے میں دو دن میں لے دیا جائے تعلق سے بھی بنا دیا کریں گے باقی جو کمنٹ آتی ہے تو ان کے جواب کمنٹ بوکس میں یہ دینے کا ارادہ ہے آپ تمام حضرات اپنی رائے دے مشورہ دے اور اگر یہ اچھا لگے تو آپ اس کو لائک بھی کریں اور کمنٹ کے اندر ضرور بتائے کہ یہ سلسلہ کیسا رہے گا چنانچہ اسی کے تعلق سے کمنٹ بوکس کے لیے میں نے آج یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ جو زیادہ کمنٹ آئی ہوئی ہے ان تمام ویڈیو کے جواب اس کمنٹ کے اندر کمنٹ بوکس میں دے دیا جائے گا چنانچہ کئی ساری کمنٹ آئی ہوئی ہے جن میں سے ایک کمنٹ ہے آلیا انہوں نے ان کا سوال ہے افشینہ کے معنی کیا ہے چنانچہ افشینہ یہ لفظ ہم نے کافی تلاش کیا گیا لغات کی کتاب کے اندر اردو عربی فارسی ڈکشری میں لیکن افشینہ نام ہم کو یہ نہیں مل پایا البتہ افشین نام کتابوں کے اندر موجود ہے اور افشین کے معنی آتے ہیں چھڑکنا اور اسی طریقے سے افشین کے معنی آتے ہیں بکھیرنا تو اسی سے اگر یہ نام لیا جائے تو افشینہ کے پھر معنی آئیں گے بکھیرنا چھڑکنا یہ نام معنی کے اعتبار سے موضوع نہیں ہے مناسب نہیں ہے چونکہ اس کے معنی اتنے اچھے نہیں ہے اسی طریقے سے ایک کمنٹ سے عبد الحنان صاحب کی ان کا سوال ہے مفتی صاحب پلیز مزلہ نیم کا مطلب بتا دیں کیا یہ نام رکھ سکتے ہیں اللہ پاک آپ کو عجل دے آمین اس میں جو پہلا نام آپ نے پوچھا ہے مزلہ یہ نام بھی ہم نے لغات کے اندر کافی تلاش کیا کافی تلاش کے باوجود یہ نام اردو عربی فارسی ڈکشنری کے اندر ہم کو نہیں مل پایا ہے اس لئے ایک محمل نام معلوم ہوتا ہے بیمانہ نام معلوم ہوتا ہے اس لئے اس کے بجائے ہم کوئی اچھے نام رکھیں اچھے معنی کا نام رکھیں یہ زیادہ بہتر ہے اس طریقے سے ایک کمنٹ سے آصف خان ان کا سوال ہے ازینہ کا کیا میننگ ہے ازینہ نام یہ بھی ہم نے کافی تلاش کیا یہ لغات کی کتاب کے اندر تمام ڈکشنریوں کے اندر ازینہ لفظ ہم کو تلاش بسیار کے باوجود نہیں مل سکا اس لئے یہ نام بھی مناسب نہیں ہے چونکہ کتابوں میں موجود نہیں ہے اس لئے اس کے بجائے کوئی اچھے معنی والا نام رکھیں یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے اسی طریقے سے ایک صاحب کا سوال ہے امرین تاج ان کا سوال ہے السلام علیکم حضرت حرمین تاج نام رکھنا کیسا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حرمین حرمین تاج حرمین کے معنی آتے ہیں محترم قابل احترام حرمین یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں ترہاں حرمین نام رکھنے تو زیادہ بہتر ہے حرمین کے ساتھ تاج بھی لگا سکتے ہیں اس میں بھی کوئی حرض نہیں ہے تو حرمین تاج نام رکھنا یہ صحیح ہے یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک صاحب کا سوال ہے رکساد ان کا سوال ہے السلام علیکم سر مجھے میری بیٹی کے لئے نام رکھنا ہے سماریا اس کا میننگ بتا دیجئے علیکم سلام ورحمت اللہ سماریا نام یہ ہم نے کافی تلاش کیا اردو عربی فارسی ڈکشنری کے اندر لغات کے اندر کافی تلاش کے باوجود یہ سماریا نام ہم کو لغات کے اندر نہیں مل سکا اس لئے یہ بھی ایک مہمل اور بیمارہ نام معلوم ہوتا ہے اس لئے اس نام کے بجائے ہم کوئی اچھے مانوارہ نام رکھیں صحابیات کے نام پر نیک خاتین کے نام پر نام رکھیں یہ زیادہ بہتر ہے چونکہ حدیث کے اندر ہمیشہ اچھے نام رکھنے کی ترغیب آئی ہے کہ اچھے نام رکھے جائے اور اچھے مانوارہ نام رکھیں یعنی خاتین پر نام رکھیں تو زیادہ بہتر ہے اس طریقے سے ایک کمنٹ ہے ناصر احمد صاحب کی ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب کیا بیبی گرل کے لئے ہمسہ نام رکھ سکتے ہیں اور اس کا میننگ بتائیے اور کیا بیبی گرل کا پورا نام باپ کا نام رکھ سکتے ہیں جیسے کہ ہمسہ ناصر احمد پلیز بتائیے علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمسہ اگر یہ چھوٹے ہا کے ساتھ ہو اور سین سے ہو ہمسہ تو ہمسہ کے معنی آتے ہیں مخفی کلام ہلکی آواز سرگوشی آہستہ بات یہ تمام کے تمام معانی نام کے اعتبار سے یہ صحیح ہے رکھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کے معنی چونکہ اتنے اچھے نہیں ہیں اس لئے یہ نام نہ رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے اور ہمسہ کے ساتھ ہم باپ کا نام لگا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے ہمسہ ناصر احمد بلکل ہم رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اچھا معنی والا نام ہونا چاہیے تو یہ زیادہ بہتر ہے ہمسہ کے اتنا اچھے معنی نہیں آتے اس لئے اس کے بجائے کوئی اچھے معنی والا نام رکھ لیں تو یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے فقط واللہ عالم